ہیلو دوستو نمیشکار اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں ایس ایس جی ڈی بارتی دوہزار چوبیس کے بارے میں جیہاں فینڈس میں آپ کا بتا دوں کہ بہت سارے کانڈیڈیٹس کے کمنٹ آ رہے ہیں اور وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ نارملائزیشن سے ہمیں کتنا فائدہ ہونے والا ہے نارملائزیشن کے جو سکور ہوں گے وہ کب تک اپ ڈیٹ ہوں گے یہ پوری ڈیٹیل جانکاری ہم کو دی جائے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو اسی کے اوپر ڈیٹیل جانکاری دینے والا ہوں کہ جو بھی یہاں پر نارملائزیشن ہے اس سے کتنے مارکس آپ کے بڑھیں گے یعنی کہ یہاں پر جو ہے سب کو ہوگا فائدہ کتنا فائدہ آپ کو ہونے والا ہے کون سی شفٹ کو کتنا فائدہ ہوگا یہ پوری ڈیٹیل جانکاری اس ویڈیو میں آپ کو دینے والا ہوں اور اس کے علاوہ نارملائزیشن کے جو نمبر ہیں وہ کیسے آپ چیک کریں گے یہ بھی ڈیٹیل جانکاری اسی ویڈیو میں آپ کو دینے والا ہوں تو ویڈیو فرنس بہت زیادہ آپ کے لئے امپارٹر رہنے والی ہے اگر آپ بھی یہ جاننا چاہتے کہ نارملائزیشن کے بعد آپ کے ماس کتنے بڑھنے والے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ انٹرکز ضرور دیکھیں اور چینل پر پہلی بار وزٹ کر رہے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں کیونکہ یہاں پر ایسے سی جیڈی برتی کو لے کے کوئی بھی اپ ڈیٹ آتی ہے تو وہ اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ کو اسی چینل پر ملنے والی ہے تو اس لئے فرنس ویڈیو کو اپنے انٹرکز دیکھنے تو پوری ریٹیل جانکاری آپ کو دوں گا اس کے علاوہ فرنس میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر جو نارملائزیشن کے آپ کے ماکس ہیں وہ کب تک اپ ڈیٹ ہوگے وہ میں سب سے پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں تو یہاں پر فرنس میں آپ کو بتا دوں کہ نارملائزیشن جو آپ کے ماکس ہوں گے وہ یہاں پر جو ہے چار سے پانچ دن کے اندر اندر اپ ڈیٹ ہو جائیں گے اور جیسے اپ ڈیٹ ہوں گے تو سب سے پہلے جو ہے وہ آپ کہاں پر دیکھ پائیں گے تو ڈریکٹ لنک جو ہے فرنس آپ کو کہاں ملے گا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو ڈریکٹ لنک آپ کو ملے گا ہمارے ٹیلیگرام پر کیونکہ فرنس اس کا جو ڈریکٹ لنک ہے وہ ٹیلیگرام پر مل جائے گا جو بھی آپ کی آنسر کی اوٹ ہوئی تھی اس کا ڈریکٹ لنک بھی سب سے پہلے میں نے ٹیلیگرام پر شیئر کر دیا تھا سب سے پہلے فرنس آپ کو جانکری دے دی گئی تھی تو سب سے پہلے آپ کو جانکری دے دی گئی تھی کہ ٹیلیگرام پر جو ہے آنسر کی کا جو لنک ہے وہ آ چکا ہے تو جس جس نے بھی ٹیلیگرام ہمارا جائن کیا ہوا ہے اس کو وہ جانکاری سب سے پہلے مل چکی ہے تو اس لئے جو یہاں پر نارملائزیشن کے آپ کے سکور اپ ڈیٹ ہوں گے اس کا لنک دریکٹ لنک آپ کو ہمارا ٹیلیگرام پر سب سے پہلے ملے گا اس لئے آپ ٹیلیگرام کو جائن کرنا بلکل نہ بولیں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں ملے گا آپ جو ہے یہاں پر ٹیلیگرام پر جا کر اس کو سرچ بھی کر سکتے ہیں یہ لکھ کر آپ سرچ کریں گے تو ہمارا ٹیلیگرام کا چینل ہے وہ آپ کو مل جائے گا اس کو آپ جائن کر لیں وہاں پر سب سے پہلے جانکاری آپ کو دی جائے گی اب ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں نارملائزیشن سے آپ کو فائدہ کتنا ہونے والا ہے تو یہاں پر فرنس میں آپ کو ایک چیز کلیر کر دینا چاہتا ہوں کہ نارملائزیشن سے یہاں پر آپ کو فائدہ کیا ہوگا وہ آپ یہاں پر دیکھ لیں یہاں پر سب سے پہلے میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ آپ کی جو شیفٹ تھی کون کون سی شیفٹ جو ہے کتنی ایزی تھی کتنی ہار تھی یا پھر جو ہے کتنی جو ہے ایزی تھی وہ چیزیں میں یہاں پر ڈسکاس نہیں کروں گا اگر اس کے اوپر آپ کو ویڈیو چاہیے تو آپ نے کمنٹ میں مجھے بتانا ہے اگر مجھے ہینڈرٹ کمنٹ جو ہے آ جاتے ہیں اس کے اوپر تو میں اس کے اوپر ڈیٹیل ویڈیو آپ کو بنا کر بتا دوں گا کہ کون سی شیفٹ کتنی ہار تھی کتنی جو ہے میڈیم تھی کتنی ایسی شیفٹ تھی جہاں پر جو ہے میڈیم لائیول کا آپ کا پیپر تھا اور کتنی ایسی شیفٹ تھی یہاں پر جو آپ کا پیپر تھا وہ ایزی تھا تو اس کے اوپر اگر آپ کو ویڈیو چاہیے تو آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اگر ہینڈرٹ کمنٹ آ جاتے ہیں اور ون کے جو ہے یہاں پر لائک آ جاتے ہیں اس ویڈیو کے اوپر تو جو ہے اس کے اوپر بھی آپ کو ڈیٹیل ویڈیو مل جائے گی تو فرن یہاں پر میں سب سے پہلے آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کا یہاں پر جو ہے نارملائزیشن کس چیز پر اوپر ڈیپینٹ رہے گا آپ کا جو نارملائزیشن رہے گا وہ تین یہاں پر تین چیزوں پر ڈیپینٹ رہے گا یہاں پر سب سے پہلے اگر آپ نے جو بھی پیپر دیا اس کا جو شیفٹ ہے وہ یہاں پر اگر یہاں پر جو ایزی تھی یعنی کہ آپ کا جو بھی پیپر تھا وہ اگر ایزی تھا یا پھر اس کے بعد میڈیم تھا یعنی کہ اگر آپ کا پیپر تھوڑا سا ہارڈ تھا اور اس کے علاوہ ہارڈ جو آئے گا وہ آئے گا ہارڈ پیپر اب یہاں پر تین یہ چیزیں آپ کی بنتی ہیں اگر جو آپ کا پیپر یہاں پر ایزی تھا تو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کے جو نمبر ہیں وہ ایک سے دو نمبر یہاں پر بڑھ سکتے ہیں اور ایک چیز میں آپ کو یہاں پر اور بھی کلیر کر دوں کہ آپ کے نمبر جو ہیں وہ کم بھی ہو سکتے ہیں یہ چیز آپ یہاں پر اپنے دیان میں رکھیں اگر آپ کا جو ہے پیپر میڈیم تھا یعنی کہ نہ زیادہ ایزی تھا اور نہ زیادہ یہاں پر مشکل تھا تو یہاں پر جو آپ کے نمبر ہیں وہ فور سے فائب نمبر یہاں پر بڑھ سکتے ہیں یہ چیز آپ دیان میں رکھیں اور اس کے بعد اگر آپ کا پیپر جو ہے وہ ہار تھا یعنی کہ بہت زیادہ مشکل تھا تو آپ کے جو نمبر ہیں وہ یہاں پر دس سے لے کے پندرہ نمبر بھی بڑھ سکتے ہیں یہاں پر جو ہے یہ چیز آپ دیان میں رکھیں یہاں پر میں آپ کو ایک چیز کلی کرنا چاہتا ہوں یہ نمبر تو آپ کے جہاں جیسے جیسے آپ کی پیپر ہوگا جیسے جیسے آپ کی شیفٹ رہے گی تو ویسے ویسے آپ کے جو نمبریں وہ بڑھ بھی سکتے ہیں اور کم بھی ہو سکتے ہیں یہاں پر دیان میں رکھیں لیکن میں آپ کو بتا ہوں کہ normalization ہوتی کیا ہے بچے یہ بھی نہیں جانتے کہ normalization کیا چیز ہے تو ان کے لئے میں یہاں پر بتانا چاہتا ہوں کہ normalization میں کیا ہوتا ہے تو میں آپ کو یہ چیز بتانا چاہتا ہوں کہ بہت ساری ایسے شیفٹ آپ کی رہتی ہیں بہت ساری آیت سے پیپر آپ کی رہتے ہیں جو کہ یہاں پر easy رہتے ہیں اب یہاں پر بہت سارے ایسے کاندڈیٹس ہیں جن کی شفٹ کے جو پیپر رہتے ہیں وہ کیا رہتے ہیں ہارڈ رہتے ہیں اب اس چیز کو یہاں پر ایسے سی کیا کرتی ہے کہ یہاں پر برابر کرتی ہے یعنی کہ ایکویل ٹو میلانے کے لیے اب یہاں پر جو ایزی پیپر رہے گا اس کے پیپر جہے اس کا نمبر یہاں پر کام بھی ہو سکتے ہیں اور یہاں پر جو ہارڈ پیپر ہے یعنی ہارڈ شفٹ آپ کی جو رہے گی جو بھی ایسے کانڈی ڈیٹس ہیں جن کے پیپر کی شفٹ جو تھی وہ ہارڈ تھی یعنی کہ ان کا پیپر تھوڑا مشکل تھا تو اس کے جو ہے یہاں پر کیا ہو سکتا ہے کہ اس کے نمبر یہاں پر جو ہے وہ بڑھ سکتے ہیں اب یہاں پر اس کے نمبر اگر بڑھیں گے تو کیا ہوگا کہ جس کے نمبر یہاں پر جس کا پیپر ایزی تھا اس کے نمبر یہاں پر کام ہو سکتے ہیں یعنی کہ یہاں پر جو ایزی پیپر والا تھا بندہ تھا اس کے نمبر اگر یہاں پر ون تھارٹی ہیں اور جو ہارڈ پیپر جس کا تھا یعنی کہ جس کی شفٹ ہارڈ تھی اس کے نمبر اگر یہاں پر جو ہے ون ٹین ہے تو یہاں پر کیا ہوگا کہ دس سے پندر نمبر اس کے جو ہے وہ بڑھ سکتے ہیں وہ بڑھنے کے بعد جو ہے اس کے نمبر کام پہنچ سکتے ہیں ون ٹونٹی فائب سے لے کے ون تھارٹی اور یہاں پر جو ایزی والا تھا اس کے نمبر کام بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ اس کو برابر کرنے کے لیے اس کے نمبر کام بھی ہو سکتے ہیں اور ایک دو نمبر زیادہ بھی ہو سکتے ہیں تو اس طریقے سے یہاں پر جو نارملائزیشن کام کرتی ہے اب یہاں پر آپ کی جو شیفٹ تھی وہ ایسی تھی وہ آپ کو پتا ہوگا اگر آپ کو پتا نہیں ہے تو میں نے آپ کو پہلے بتاتی ہے مجھے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو جو اس کے اوپر ڈیٹیل ویڈیو بنا کر بتا دوں گا کہ کون سی شیفٹ جو ہے کتنی ایزی تھی کتنی ہارڈ تھی یہ چیز کے اوپر میں دیٹیل ویڈیو لے کر آنگا لیکن اس کے لئے یہاں پر جو آپ کو ون کے لائک کرنے پڑیں گے اس ویڈیو کے اوپر اور ہینڈڈ کمنٹ آپ کے آنے چاہیے کہ ہمیں جو اس کے اوپر ویڈیو چاہیے تو اگر یہاں پر آپ جو کریں گے تو آپ کو اس کے اوپر دیٹیل ویڈیو مل جائے گی اور اس کے علاوہ بھی کوئی بھی ڈوٹ ہوتا ہے آپ کے مائنڈ میں رہتا ہے تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اور جتنا اس کے ویڈیو کو لائک کر کے شیئر بھی کریں اپنے دوستوں کے ساتھ تاکہ ان کو بھی اپ ڈیٹ مل سکے ملتے ہیں نیکٹ ویڈیو میں ایک نیو اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کلیے بائی ٹیک کیئر